بھارت پاکستان پر دشمن کیامرے والا جی ہاں پاکستان سے ہندوستان میں بربرتہ کی کہانی لکھنے والے وہ دشمن ماتے پر خوفیہ کیامرہ لگا کر آتے ہیں جبکہ ان کے ہاتھوں میں خنجر ہوتا ہے یہ وہی بے رہم دشمن ہیں جو بورڈر پر گست کر رہے سینکوں پر پیچھے سے وار کرتے ہیں اور جوانوں کے سر کلم کر ساتھ لے جاتے ہیں آخر کیامرے والے دشمنوں کا سچ ہے کیا کیسے بورڈر پر ہندوستانی گولی سے اڈھیر ہوئے پاکستانی بیٹ کے پاس ملے کیامرے سے سنسری خیص خلاصہ ہوا ماتے پر خوفیہ کیامرے لے کر آئے اس پاکستانی گھس پیٹھئے کے پاس سے کیا کیا ملا اور خوفیہ کیامرے میں قید ہوئی ریکارڈنگ میں کیا ہے پاکستان کے ٹھیر کمانڈوکار رازدار کیامرہ ایلو سی پر کیامرے والے پاکستانی کمانڈو ماتے پر سپائی کیامرے میں کیا کیا خیاد ہے چلتے پھرتے پاکستانی کیامرے کا سچ کیا ہے خوفیہ ریکارڈنگ بولے گی دشمن کے راز کھولے گی سر پر خوفیہ کیامرہ اور ہاتھ میں خنزر لے کر ایلو سی پر آنے والے پاکستانی کمانڈوز کا سچ کیا ہے شکین مانیے یہی وہ راز ہے جس کا سچ دلاشنے کے لیے انڈیان آرمی پاکستان کی بزدل ایکشن ٹیم کے ماتھے پر ملے سپائی کیامرے کی خوفیہ ریکارڈنگ کھنگھال رہی ہے مسئلہ جھہیر کمانڈو کے ماتھے پر سپائی کیامرے والا ہیٹ بینڈ ملا ہے آرمی کو سپائی کیامرے سے گیند کی گئی ریکارڈنگ ملی ہے بیٹ ہملے میں استعمال ہونے والا سپیشل خنزر برامد ہوا ہے خنزر سے بھارتی سینکوں کا سر کلم کرتا ہے بیٹ ٹی وی سکرین پر جو ہیٹ بینڈ دیکھ رہے ہیں اسی ہیٹ بینڈ میں بزدل کی سائز کا خوفیہ کیامرہ موجود ہے اسی خوفیہ کیامرے سے بیٹ کمانڈو ایلو سی کی دصویریں قید کر رہا تھا یعنی ہر مومنٹ کو خوفیہ کیامرے میں قید کیا جا رہا تھا جبکہ جو خنزر ملا ہے اس کا استعمال سر کلم کرنے کے لیے ہونا تھا سوال یہ ہے کیا خوفیہ کیامرے سے بیٹ کمانڈو بربرتہ کو قید کرتے ہیں کیا پاک سینہ کے کنٹرول روم سے کیامرہ لائٹ جڑا تھا کیا اس پائی کیم سے انڈین پوسٹ کو قید کیا جا رہا تھا جب بیٹ کو بیک اپ دینے کے لیے لائب کیامرہ چلتا ہے سینہ کے سوتروں کے مطابق بیٹ کمانڈو کے ہیڈ بینڈ کیامرے میں کچھ گھنٹوں کی فوٹیج ملی ہے یہ فوٹیج اس دوران کی ہے جب بیٹ کے کائر کمانڈو بھارتی سینہ کے جوانوں پر حملہ کر رہے تھے ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ خوفیہ ریکارڈنگ میں پاکستان کے ٹیرر کیم سے جڑی فوٹیج بھی موجود ہے حالانکہ بھارتی سینہ کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے اس ریکارڈنگ کو پوری طرح سے کھنگال لینا چاہتی ہے خوفیہ کیمرے کا استعمال بیٹ کیوں کرتا ہے؟ یہ خلاصہ ہونا ابھی باقی ہے ایسے میں قیاس لگایا جا رہا ہے کہ بیٹ کمانڈو ہیوانیت کی حدوں کو لانگ جاتے ہیں ممکن ہے کہ بیٹ نے ہماری جوانوں کا سر کلم کرتے ہوئے ویڈیو شوٹ کیا ہو ممکن ہے کہ خوفیہ کیمروں سے پہلے ایلوسی پر گشت کر رہے بھارتی جوانوں کا ویڈیو بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد خات لگا کر حملہ کیا جاتا ہے اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہم ڈیفنس ایک سپورٹ سے ملیں سنیے بیٹ کے خوفیہ کیمرے کا سچ کیا ہے؟ جھیر بیٹ کمانڈو، خونی خنزر اور ہیڈ بیٹ والا خوفیہ کیمرے پاکستان کے خلاف سب سے بڑا ثبوت ہے پاکستان کی اسپیشل سروس گروپ کا کمانڈو دراصل پاکستانی بیٹ ہے یہ آتنکیوں اور کمانڈوز کو ملا کر بنایا گیا ایک خونی دستہ ہے جو ایلوسی پر گھات لگا کر بھارتی اصینہ پر حملہ کرتا ہے ایسے ہی ایک خملے میں 22 جون کو ساونبال کمانے اور نایت سنیج سرجراؤ جادھو شہید ہو گئے بھارت تو پاکستان پر دشمن کی کامرے والا پاکستان سے ہندوستان میں بربارتا کی کہانی لکھنے والے وہ دشمن ماتے پر خوفیہ کیمرہ لگا کر آتے ہیں جبکہ ان کے ہاتھوں میں خنجر ہوتا ہے یہ وہی بے رہم دشمن ہیں جو بورڈر پر گست کر رہے سینکوں پر پیچھے سے وار کرتے ہیں اور جوانوں کے سر کلم کر ساتھ لے جاتے ہیں آخر کیامرے والے دشمنوں کا سچ ہے کیا کیسے بورڈر پر ہندوستانی گولی سے ڈھیر ہوئے پاکستانی بیٹ کے پاس ملے کیامرے سے سنسری خیس خلاصہ ہوا ماتھے پر خوفیہ کیامرے لے کر آئے اس پاکستانی گھس پیٹھے کے پاس سے کیا کیا ملا پاکستان کے ٹھے کمانڈوں کا آر فراسدار کیامرہ ایل او سی پر کیامرے والے پاکستانی کمانڈوں ماتھے پر سپائی کیامرے میں کیا کیا خید ہے چلتے پھرتے پاکستانی کیامرے کا سچ کیا ہے خوفیہ ریکارڈنگ بولے گی دشمن کے راز کھولے گی سر پر خوفیہ کیامرہ اور ہاتھ میں خنزر لے کر ایل او سی پر آنے والے پاکستانی کمانڈوں کا سچ کیا ہے یقین مانیے یہی وہ راز ہے جس کا سچ دلاشنے کے لیے انڈین آر بھی پاکستان کی بوچھتل ایکشن ٹیم کے ماتھے پر ملے سپائی کیامرے کی خوفیہ ریکارڈنگ کھنگال رہی ہے مسئلہ جھیر کمانڈوں کے ماتھے پر سپائی کیامرے والا ہیٹ بینڈ ملا ہے آرمی کو سپائی کیامرے سے قید کی گئی ریکارڈنگ ملی ہے بیٹ ہملے میں استعمال ہونے والا سپیشل خنزر برامد ہوا ہے خنزر سے بھارتی سینکوں کا سر کلم کرتا ہے بیٹ ٹی وی سکرین پر جو ہیٹ بینڈ دیکھ رہے ہیں اسی ہیٹ بینڈ میں بڈن کی سائز کا خوفیہ کیامرہ موجود ہے اسی خوفیہ کیامرے سے بیٹ کمانڈوں ایلو سی کی دصویریں قید کر رہا تھا یعنی ہر مومنٹ کو خوفیہ کیامرے میں قید کیا جا رہا تھا جبکہ جو خنزر ملا ہے اس کا استعمال سر کلم کرنے کے لیے ہونا تھا سوال کی ہے کیا خوفیہ کیامرے سے بیٹ کمانڈوں بربرتہ کو قید کرتے ہیں کیا پاک سینہ کے کنٹرول روم سے کیامرہ لائٹ جڑا تھا چاہے سپائی کیام سے انٹرل پوسٹ کو خید کیا جا رہا تھا چاہے بیٹ کو بیک اپ دینے کے لیے لائب کیامرہ چلتا ہے سینہ کے سوتروں کے مطابق بیٹ کمانڈوں کے ہیٹ بینڈ کیامرے میں کچھ گھنٹوں کی فوٹیج ملی ہے یہ فوٹیج اس دوران کی ہے جب بیٹ کے کائر کمانڈوں بھارتی سینہ کے جوانوں پر حملہ کر رہے تھے ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ خوفیہ ریکارڈنگ میں پاکستان کے ٹیرر کیمپ سے جوڑی فوٹیج بھی موجود ہے حالانکہ بھارتی سینہ کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے اس ریکارڈنگ کو پوری طرح سے کھنگال لینا چاہتی ہے خوفیہ کیمرے کا استعمال بیٹ کیوں کرتا ہے یہ خلاصہ ہونا ابھی باقی ہے ایسے میں قیاس لگایا جا رہا ہے کہ بیٹ کمانڈوں حیوانیت کی حدوں کو لانگ جاتے ہیں ممکن ہے کہ بیٹ نے ہمارے جامانوں کا سر کلم کرتے ہوئے ویڈیو شوٹ کیا ہو ممکن ہے کہ خوفیہ کیمروں سے پہلے ایلو سی پر گشت کر رہے بھارتی جوانوں کا ویڈیو بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد خات لگا کر حملہ کیا جاتا ہے اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہم دیفنس ایک سپورٹ سے ملیں سنیے